پنجاب حکومت کے اقدامات مصبر نتائج سامنے آنے لگے ہیں سبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتے ہیں کہ پنجاب کے مجموعی قرضوں میں 23 ارب کی کمی ہوئی ہے ٹرانسپورٹ گرائم میں ریکارڈ کمی کروائی ہے سبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ڈی جی پی آر میں وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اطلاعات پنجاب مریم نواز شریف جو کام کرتی ہیں وہ صرف کاغذوں تک محدود نہیں رہتا مریم نواز کے حلف اٹھانے سے پہلے پنجاب پر 1708 ارب روپے کا قرضہ تھا جس میں 23 ارب روپے سے زائد کمی ہو چکی ہے چیف نسل صاحبہ کو ابھی وزیر اطلاعات بنے ہوئے سو دن سے کچھ دن اوپر ہوئے ہیں پنجاب کے مجموعی قرضوں میں 23 ارب روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں کوئی سی ایم کا انیشیٹیو بتاتی ہوں تو مجھے یہ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈ ہے جو میری چیف نسل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو بناتے چلے جا رہی ہیں وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب علال اکبر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویجن کے مطابق عوام کی خدمت کرنی ہے پنجاب میں ہر وعدہ پورا کیا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں ریکارڈ کمی کی گئی ہے انشاءاللہ لاہور کے اندر جو ایوی بسیز ہیں وہ ایسے ٹرائل خالی دو روٹس کے اوپر پہلے پی ٹی سی چلا رہا ہے لیکن زیادہ تر جو ڈومین یہاں پر ہے وہ پی ایم اے کا ہوگا اٹھارہ سو بسوں کی ضرورت ہے ابھی ہمیں پچھلے سال سے دگنے پیسے ملے ہیں جو پچھلے سالوں ملتے رہے ہیں فورٹی سکس بلین ہمیں مل چکے ہیں جس کے ذریعے ہم چھے سو تیس بسیز میں گا رہے ہیں ان کے ٹیپوس میں بن رہے ہیں تین ہزار کا ہمارا ٹارکٹ ہے پانچ سالوں کے اندر پریس کونفرنس کرتے ہوئے غزرہ کا کہنا تھا کہ زائد کرائے لینے والی سات سو چھے تر گاڑیوں کو بند کیا گیا ہے دس سے بیس جون تک آور چارجنگ پر اسی لاکھ روپے کی جرمانے کیے گئے ہیں دسمبر میں لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسے چلتی نظر آئیں گی کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ اجلال زیل سچ نیوز لاہور